ہی وٹس اپ لولی پیپل بہت بہت سواگت ہے ایک پار پھر سب کا ہماری اس چینل میں آج کا ہمارا ویڈیو ہونے والا ہے بہت زیادہ عدبت آوشوسنی اور آکلپنی آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم دنیا بھر کی ایسی کچھ درابنی ویڈیوز دیکھنے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اور انہیں دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا در بھی سکتے ہیں اس میں سے کچھ ویڈیو تو واقعی میں بہت زیادہ خطرناک ہیں دھماکے دار ویڈیو کو سٹارٹ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوڑی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پریز دا سبسکرائب بٹن اور سبسکرائب دس چینل یہ ویڈیو پروٹ کیا ہے فرنکو ٹی وی نے وہ ایک ایسے گھوست انٹر ہے جو کی بھوتیا جگہوں پر اکی لے جانا پسند کرتے ہیں جو آج ہم ان کا کارنامہ دیکھنے والے ہیں وہ سپٹیمبر 2018 کا ہے جبکہ فلوریڈا کے ایک جنگل میں سونسان گھر میں وہ اکیلے پہنچ گئے تھے یہ گھر کافی سالوں سے ویران پڑا ہوا ہے اور اپنی بھوتیا گھٹناوں کے لیے فیمس ہے جنگل میں سونسان پڑے اس گھر کو لوگ ایڈیسن ہاؤس کے نام سے جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے کئی مالک بدل چکے ہیں کیونکہ جو بھی یہاں پر رہنے آیا وہ کچھ مہینوں سے زیادہ یہاں پر نہیں رہ سکا لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ گھر اتنا زیادہ شرابی تھے کہ اگر کوئی اس کا نام لیتا ہے تو وہ کئی دنوں تک اس کے شراب سے جوشتا رہتا ہے بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ گھر ایک قبرستان پر بنایا گیا ہے لیکن اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی فرینکو یہاں پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور آخر کار یہاں پر پہنچی جاتے ہیں فرینکو اس گھر میں جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ کافی بری حالت میں ہے اور گھر کا جو انٹیریئر ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ پورے ٹائم مجھے یہاں پر نیگیٹیو انرجی فیل ہو رہی تھی وہ یہاں پرستید بچوں کے کمرے میں پہنچتے ہیں جو کہ باقی گھر سے کافی ٹھنڈا ہونے لگتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دیواروں پر کچھ لکھا ہے اور ساتھ میں کچھ نشانات بھی بنے ہوئے ہیں پھر انہیں لگتا ہے کہ کوئی بچہ ہس رہا ہے آپ نے دیکھا انہیں ایک دم سے آواز آتی ہے وہ فوراں پلٹتے ہیں اور جو ان کے پیچھے دیوار ہے اس کے اوپر لال کلر کے نشانے سے لگ رہے ہوتے ہیں مانو وہ کسی کا خون ہو اسی دوران جب وہ اپنے کیمرے کو کھڑکی پر ڈالتے ہیں تو کھڑکی کے اندر ایک آکرتی نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے مانو وہ کسی کا چہرہ ہو انہیں بار بار ایسا لگتا ہے یا تو کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے یا پھر کوئی انہیں دیکھ رہا ہے اس کے بعد واپس سے ان جانے میں دروازی کی جو درار ہوتی ہے اس کے بیچ سے وہ چہرہ جاگتا ہوا نظر آتا ہے پھر وہ اوپر والے فلور پر پہنچ جاتے ہیں یہاں کا جو تاپمان ہے وہ نیچے سے تھوڑا سج جاتا ہے سامنے انہیں دیوار پر ایک ہاتھ کا پنجہ نظر آتا ہے جو دیکھنے میں کسی بچے کا لگتا ہے جہاں پر ہاتھ کا پنجہ بنا ہے وہ اس کے پاس والے روم میں انٹر ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو سامنے پھر سے ایسا لگتا ہے مانو کوئی جھانک رہا ہے بہت سے لوگوں نے کمنٹ میں یہی کہا ہے کہ ہاں یہ کوئی جھانک رہا ہے حالانکہ آپ کو اس کو بہت دھیان سے اور باریکی سے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے مگر ہاں یہ تو لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی چیز ضرور ہے فرینک کو یہاں سے جلدی باہر نکلنے لگتے ہیں وہ بتاتے ہیں مجھے یہاں پر بہت نیگیٹیو فیلنگ لگ رہی تھی حالانکہ اس جگہ پر ایک عجیب سی کالی پرچائی اڑتی ہوئی نظر آتی ہے اور آگے چل کر وہ خائب بھی ہو جاتی ہے اوپر والے فلور پر ان کے ساتھ میں کافی گدیوی دیا ہوئی لیکن جب وہ واپس نیچے لوٹتے ہیں تو ذرا آپ یہاں پر دیان دیجئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہاں پر وہ لائٹ کا مو پیچھے کر کر نیچے اترتے ہیں تاکہ نیچے اگر کوئی ہے تو وہ لائٹ نہ دیکھ سکے تب ہی پیچھے کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے پھر وہ یہاں پر ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر جو بھی بھوت پریت آتما یہاں پر ہے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں آگے ان کی بات چیت میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے رکھی ہوئی پینسل کس طریقے سے ہل رہی ہے اگر اسے کلوز اپ کر کے دیکھیں تو ہم ساف ساف دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی دھاگ آیا اس ٹائپ کی چیز پینسل سے بندی ہوئی نہیں ہے اس کے بعد یہ اس بھوتیا گھر سے باہر آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب بھی انہیں بہت تراؤنی آوازیں آتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ڈرے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جانے سے پہلے وہ ایک بار اس جگہ کے آس پاس کا جائزہ لیتے ہیں خاص کر کے وہ اس لیے یہاں کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ کسی زمانے میں یہ جگہ ایک قبرستان ہوا کر دی تھی اور انہیں کچھ آوازیں آتی ہیں یہاں سے روٹ کافی دوری پر ہے تو یہ روٹ کی یعنی کہ ٹرافک کی آواز تو نہیں ہو سکتی اور پھر ایک آواز انہیں بلکل صاف صاف فارننگ دیتی ہوئی سنائے پڑتی ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر سے وہ اقردی انہیں اس گھر کے اوپر کھڑی ہوئی نظر آنے لگتی ہے زیادہ تر لوگوں کو رات کے اندھرے سے ڈر لگتا ہے لیکن کیا ہو اگر آپ اپنے بستر پر سونے جا رہے ہوں اور آپ کا سامنا ایک عجیب و خریب پرانی سے ہو جائے یہاں پر یہ بندہ اپنے بستر پر سونے کیلئے جا رہا تھا تب ہی اس کے نظر اس عجیب و خریب جیو پر پڑتی ہے یہ کافی الگ اور کافی ڈھرابنی آوازیں نکال رہا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بھی پرانی ہے یا جو بھی کریچر ہے کتنا عجیب ہے یہ ویڈیو کہاں سے آیا ہے کس نے بنایا ہے آگے کیا ہوا اس کے کوئی جانکریں انٹرنیٹ پر نہیں ملتی ہے مگر ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہیلہ لیٹی ہوئی ہے اور یہ پرانی اس کے بالوں کو چبا رہا ہے اور اسی سیم ٹائم پر جو دراؤنی آوازیں ابھی ہم نے سنی وہ آوازیں یہی پرانی نکال رہا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ جو پرسن اس ٹائم بیٹ پر لیٹا ہے اس کی نیند نہیں کھل رہی ہے ہو سکتا ہے کسی ٹائپ کا کسی سموہن کا استعمال اس نے کیا ہو اب جو اگلی ویڈیو ہم دیکھنے جا رہا ہے وہ بھی رات کے ٹائم کی ویڈیو ہے ایک کمرے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرہ نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا ہے اور وہ ویڈیو اتنی زیادہ بھیانک ہے کہ اگر کوئی ایکسپرٹ بھی ہوگا تو شاید وہ بھی چکمہ کھا جائے گا کنفیوز ہو جائے گا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ایک مہیلہ بیستر پر سو رہی ہے اور ایک عجیب و خریب پرانی جو کی کسی مہیلہ کی طرح ہی لگ رہا ہے کچھ حرکتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اگر تھوڑی دیر تک ہم اس ویڈیو کو دیکھیں تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے مانو جو مہیلہ بیٹھ پر سو رہی ہے اس کو اس نے اپنے فش میں کر رکھا ہے کیونکہ وہ بھی کچھ مومنٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے پرسنلی بتاؤں تو یہ ویڈیو مجھے انٹرنیٹ پر ملی سب سے زیادہ ویڈ ویڈیو لگی کیونکہ یہ واقعی میں بہت زیادہ عجیب ہے آئیے دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو یہی پر ختم ہوتا ہے جہاں پر ہم نے دیکھی تین بھوتیاں گھٹنا ہے تین بھوتیاں ویڈیوز آشا کرتا ہوں کہ یہ پورا ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اپنے سارے ہی سوشل نیٹورک پر بھی اسے شیئر کر دیں تو ملیں گے اگر ہم مہا کے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی گوڈ نائٹ سیونرہ